بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زمان چودری اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جتخاراوی دوزمہ پر آپ سب کا ویلکم تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی ڈیلیشیس سا ڈیزرٹ لے کے آئی ہوں بہت ہی ڈیلیشیس سا میٹھا بن کے تیار ہوگا جو کہ بنانا بہت دسان ہے اور ایک بات جو کھائے گا وہ آپ کا فین ہو جائے گا تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر میرے چینل پہ نہیں ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو ایک بار سبسکرائب ضرور کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ادھر ہم نے دو لیٹر دودھ لیا ہے جو کہ فل آف کریم ہے بلکل فریش دودھ میں یوز کر رہی ہوں تو اسے اب ہائی فلیم پہ ہم پکنے دے رہے ہیں اور چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو ادھر چاول ہے میرے پاس جو ہاف کپ چاول جو میں نے ایک انٹ اپلے بھی گھوکے رکھے ہوئے تھے اچھی طرح میں نے دھوکے انہیں بھی گھویا تھا بلکل ان کا سٹارٹ ریموو کر کے تو اب اسے ہم ایک بلینڈر میں ڈالیں گے اور اسے بلینڈ کریں گے اس کا بہت سمودھ سا یا جو ہے بلکل باریک پیسٹ نہیں بنانا ہم نے اسے دانے دار ہی رکھنا ہے یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا ٹیکسٹر اس کی لک یہ دیکھئے بہت باریک نہیں ہم نے اس انہیں پیسٹا بلکہ تھوڑا دانے دار رکھا ہے ایسا ہی ہمیں چاہیے اگر پیسٹ ہوگا تو وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا گا اور یہ دودھ ادھر پک رہا ہے ہائی فلیم پہ تو اب اس میں ہم یہ اپنا چاولوں مالا پیسٹ آڈ کر دیتے ہیں اور اسے اب میڈیم ہائی پہ ہم پکنے دیں گے اور ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے جائیں گے ادھر ہاف ٹی سپون میں نے الائچی کا باورڈر اس میں ڈالا ہے آپ ثابت الائچی بھی ڈال سکتے ہیں پانچ سے چھے ڈال دیں تو اب اسے ہم ہلاتے جائیں گے ساتھ ساتھ میں تاکہ یہ باہر کو بھی بوائل نہ آئے اور نیچے بھی نہیں لگے اب یہ کنڈینس ملک ہے میں ون فورت کپ ڈاری یعنی تقریباً چاہ ٹیبل سپون کے قریب میں ڈالیوں کنڈینس ملک اصل میں یہ ایک لیکوڈ کھویا ہی ہوتا ہے اس سے کھیر کا یا ڈیزرٹ کا ٹیکسٹر بہت ہی کریمی ہو جاتا ہے بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے ایسے ہی لگتا کہ ہم نے اس میں کھویا ڈالا ہے بہت ہی کم وقت میں ہم بہت مزے کی چیز بنا کے تیار کر سکتے ہیں اس سے تو فورٹ اے بسپون میں نے یہ ڈالا ہے آپ اچھی طرح سے اسے بھی مکس کر دینا اندر اور اسے ہلاتے جانا ہے چینی ہے ہاف کپ میں نے لی اسے اب ہم کیرملایز کریں گے بلکل لو فلیم پہ ہم اسے رکھیں گے یہ دیکھیں خود ہی چینی جو ہے کیرملایز ہونا شروع ہو گئی ہے جب اچھی طرح یہ مکس ہو جائے اور اس کا یہ دیکھیں ایسا کلر ہی ہم نے کرنا ہے بہت ڈارک نہیں کرنا اس میں سے دھوانی نکلنا چاہیے ورنہ یہ جل جائے گی اور اس کا ٹیز خراب ہو جائے گا اور فوراں فوراں سے آپ نے جب یہ کیرملایز ہو گئی تو اس میں ایڈ کر دینا ہے ڈیزرٹ میں اپنے میٹھے میں اسے تھنڈا نہیں کرنا ورنہ اسے نکالنا برطن سے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے میں نے جس دس سیکنڈ کی دیر کی تو میں نے بہت مشکل سے اسے نکالا باؤل میں سے تو آپ نے فوراں ہی اسے کیرملایز کرتے ہی اسے ایڈ کر دینا ہے اندر اب اچھی طرح سے اسے ہم چمچ ہی لاتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے اس سے جو ہوتا ہے کھیر جائے ڈیزر کا جیسے بہت زیادہ ہم نے پکا پکا کے پینک کی ہو اور اس سے ذائقہ ٹیسٹ بھی فرق ہو جاتا ہے اب بادام میں نے اس میں ادھر ڈالیں دو ٹیبل سپون آپ چاہیں تو ڈالیں وہ نہ سکپ بھی کر سکتے ہیں تو اب چلتے ہم فائنل لک کی طرف تو دیکھئے جی اسے پریزینٹ کیسے کرنا ہے ہم نے تو اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں پہلے پھر اس کی کچھ اوپر ٹاپنگ کریں گے آپ چاہیں تو اسی کچھ لیکوٹ فارم میں رکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا گاڑا کیا ہے اب میں نے کوکی کٹر رکھ لیا اور اس کے اندر کریشٹ کوکوناٹ ڈالیا ہے تاکہ اچھی طرح سے یہ بیلنس ہی ادھر رہ جائے ادھر ادھر نہیں بکھرے اور یہ اب اشرفیاں تھی میرے پاس جسے میں نے کٹنگ کر لیا باریک پاریک سلائسز میں تب تھوڑی سی اسے ڈیکوریشن کریں گے ہم اوپشنل ہے آپ کرنا چاہیں لیکن ایسے چھوٹے موٹے کام کرتے رہنا چاہیے کچھ نیتنے کھانوں میں کچھ نیتنے ڈیزائننگ کچھ ذائقے تاکہ آپ کے ٹیلنٹ کا بھی پتہ چلے اور نیتنے ڈیشیز بھی آپ بنائیں تو ایک چھوٹا سا پیس ادھر اشرف کا درمیان میں رکھتی ہے آپ کچھ بادام اور پستے ہیں وہ یاد کریں گے ہم ان کی بھی سلائسز میں کٹنگ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں جھٹ پٹ سے ہمارا یہ ڈیزرٹ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اتنے مزے کا اتنے شاندار اور اتنا کریمی بنایا ہے بہت ہی مزے کا ذائقہ ہے اس کا بلکل جیسے ہم کھویا ہی کھا رہے ہوں اتنا مزے کا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا مجھے اور اگر میری ریسپی پسند آئے تو پلیز ایک بات چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ